آپ کا مریضوں کو مصیبت میں ڈالنے والے پرائیوٹ اسپتالوں کی منمانی اب اور نہیں چل سکے گی فائیو سٹار ہاسپٹل کے نام پر مریضوں کی جیب کو کھنگالنے والے ایسے اسپتالوں کی رینکنگ اب سرکار کو تیہ کرنی ہے آپ کو بتا دیں کہ ساتھ ہی ہر علاج کی قیمت پر بھی سرکاری نینتر ہو جائے گا فائیو سٹار کے چمک دمک دکھا کر مریضوں کو لوٹنے والے پرائیوٹ اسپتال کے دھاندلی اب اور نہیں چل سکے گی اس کے لئے سرکار نے ایک ایسا فلپروپ پروگرام تیار کیا ہے جو ملٹی سپیشیلٹی اسپتال کا حوالہ دے کر مریضوں کی جیب کھالی کرنے والے اسپتالوں کی خواہ نکال دے گا دراصل سرکار نے اب تیہ کیا ہے کہ اسپتال اپنی ریٹنگ خود تین نہیں کریں گے اور نہ ہی بیلڈنگ میں منمانی کر سکیں گے ہر سرجری اور ٹیسٹ کی قیمتوں کو سرکار کے سامنے رکھنے کے بعد ویٹ لسٹ کو دسپلے میں رکھنا ہوگا تاکہ مریضوں کو یہ پتا چل سکے کہ جہاں ان کا علاج چل رہا ہے وہاں اسے کتنی قیمت ادا کرنی ہوگی ایک جانے مانے کورپریٹ اسپتال میں علاج کرا کے لوٹے ویجیتیاگی اس کے بھگت بھوگی ہیں نو دن اسپتال میں رکھنے کے بعد اسپتال نے ان کے سامنے نو لاکھ کا بل رکھ دیا پریوار نے پروپٹی گروی رکھ کر انہیں اسپتال سے چھوڑا تو لیا لیکن اسپتال نے انہیں ایسی کوئی سنجیونی نہیں دی جو ان کی زندگی کو اور بہتر کر سکے میری ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ میں ایک لاکھ روپے روز لگاؤں دوسرا ہسپتلس ہے اور پھر جب بیماری نہیں ہے میرے پیشنٹ کو مجھے جان کر رہی تھی کہ میرے پیشنٹ کو بیماری نہیں ہے اور پریٹ ہسپٹلس کے لئے شروع ہونے والے اس نیم کو پالن کرنے کی ذیمہ داری ہر راجے کی ہوگی تاکہ مریضوں کے ساتھ وہ رہے انیائے کو روکا جا سکے دیش کے کل تیس ہزار پرائیوٹ اسپتالوں کی قیمت پر نظر رکھنے کا یہ مسوادہ جس ترکار تیار کر رہی ہے وہ واقعی اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو اس سے ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جو مہنگے علاج کو دیکھتے ہوئے پرائیوٹ اسپتال کی چوکھر پر قدم رکھنے میں بھی کتراتے ہیں اس میں دلی سے کیامرمن نریش کے ساتھ